آج 29 مئی کو پورا پردیس سوپ میں ڈوبا ہوا ہے وجہ 36 گڑھ کے پرثم مکہ منتری عجید جوگی کا ندھن 74 سال کے عمر میں انہوں نے آج دو پھر ساڑھے تین بجے انتیم سانسے لی پچھلے بیس دنوں سے جوگی کا رائپور کے ایک اسپتال میں ایراج چل رہا تھا نو مئی کو عجید جوگی کو ایک کارڈیا کریست آیا تھا جس کے بعد انہیں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جس کے بعد جوگی کو مامی تھے آج ستروار کو اچانک انہیں صرف ایک کارڈیا کریست آیا جس کے کچھ ہی گھنٹوں بعد ان کے ندھن کی خبر سامنے آئے ہمارے پردیس کے پرثم مکہ منتری کو سنٹانجلی دیتے ہوئے ان کے جیون پر پرکاز ڈالتے ہیں بیلاسپور کے پنڈڑا میں جن میں عجید پرموت کمار جوگی کا جن 29 اپریل 1946 میں ہوا جوگی ایک سادھارن پریوار میں جن میں تھے بچپن سے ہی بہو مخی پرتیبہ کے دھنی تھے اس وجہ سے جوگی کو گودھڑی کا لال بھی کہا جا پا تھا 1968 میں انہوں نے مولانا آجاد کالیج آف ٹیکنالوجی بھوپال سے میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری پوری کی وے گولڈ میڈلس رہے وے کالیج کے دنوں میں چھاتر سنگ ادھچ ہوئی رہے رائپور انجینئرنگ کالیج میں جوگی نے بطور ویاتھاتا کی روپ میں کام بھی کیا 1974 میں جوگی بھارتی پرساسنک سیوہ کے لیے چنے گئے انہیں پہلے بھارتی پلس سیوہ کے لیے بھی چنے گیا تھا اتنا ہی نہیں انہوں نے بھارتی پرساسنک سیوہ میں اکتیم پراثم تس ان لکھواروں میں نام درج کرایا تھا 1974 سے 86 تک مردھ پردیس کے سیدھی، سرڈول، امریا، رائپور اور اندور جلوں میں 12 ورسوں تک جوگی نے بطور کلیکٹر سیوہ دی عجیز جوگی کے راجنیتک گھٹنا کرم کی بات کریں تو 1986 میں انہوں نے انہوں نے انوشوچت جاتیوں اور جنجاتیوں کے کلیان کے لیے اکھل بھارتی کانگریس کمیٹی کا صدر سے بن کر اپنے راجنیتک کریئر کی شروعات کی 1986 میں انہیں راجو سبا کے لیے جنگلیا گیا 87 میں انہیں جنرل سیکریٹری پی سی سی مردھ پردیس نے اکتی کیا گیا پارٹی میں بہتر سیوہ کے فلسروف انہیں 1992 میں دوبارہ راجی سبا کے لیے چنگلیا گیا اس سمیے میں اپنے راجنیتک پرتیبہ کا پرچم لہرہ آ رہے تھے 1995 میں انہوں نے سنکتراز سنگ کے پچاسوی ورسگارڈ پر سنپور نویشو کے پرتیمیدیوں کو سنکتراز سنگ مہا سبا میں سنہودیت کرتے ہوئے اپنی پرتیبہ کا کائل بنا دیا تھا 1995 میں انہوں نے سکتم ویدھان سبا میں پربیکچک کے روپ میں بھی کاری کیا سنتانوے میں انہیں کئی سمیتیوں کا دھرچ بھی بنایا گیا نومبر 2000 کو نویم تمراج جیچھتیس گڑ کے پرتھم مکہ منتری کے روپ میں عجیز جوہی نے سپت لی 2000 سے 2003 تک جوہی مکہ منتری رہے 2003 کے پہلے ویدھان سبا میں جوہی مرواہی چھیتر سے ویدھائیت جنے گئے 2004 میں چودہوی لوگ سبا میں جوہی مہا سمم سے زانسد بنے 2008 میں جوہی پنہ مرواہی چھیتر سے ویدھان سبا سدس سے چنے گئے 2009 میں جوہی مہا سمم سے زانسد بنے 2014 میں اپنی سیڈ برقرار رکھنے میں وہ اسپل رہے اس کے بعد 2016 میں جوہی نے 36 گڑ جنتہ کانگریس نام سے ایک راہی تک سنگتن کی ستھاپنا کی چلیے آپ کو جوہی کے ڈھائی گھنٹوں میں کلیکٹر سے نیتا بننے کی کہانی بتاتے ہیں جب جوہی اندور کلیکٹر تھے تب ایک دن پرامیڑ علاقے کے دورے کے لیے گئے ہوئے تھے تب رات کو گھر لوٹے تو پتنی ریڈو جوہی نے بتایا کہ پدھان منتری کاریالے سے فون آیا تھا پی ایم راجیو گاندھی ان سے بات کرنا چاہتے تھے جوہی نے سوچا پی ایم کیوں فون کرنے لگے اس کے بعد انہوں نے پی ایم آفیس فون کیا راجیو گاندھی کے پی اے جارج نے فون اٹھایا اور کہا کمال کر رہے ہو یار دیس کا پردھان منتری تم سے بات کرنا چاہ رہا ہے اور تم گاؤں گھوم رہے ہو اس کے بعد پی اے جارج نے کہا پی ایم چاہتے ہیں تم کلیکٹر پت سے استھیبہ دے لو یہ ہم چاہتے ہیں کہ تم راجیو سبح کے لیے ایم پی سے نامانکن بھرو ان سے کہا گیا کہ رات بارہ وجے تک دکویجہ سنگو نے لینے ان دور پہنچ جائیں گے اور استیفے کی ساری اپچارکتہ صبح گیارہ وجے تک پوری ہو جائے گی ان کے پاس کے بعد دھائی گھنٹے کا سمیتہ ڈیسائٹ کرنے کے لیے جس کے بعد انہوں نے راجنیتی میں آنے کا نینہ لیا یہ تھی عجید جوگی کی کہانی تیس مئی سنیوار جوگی جی کا پارتیف شریر صبح نو وجے ساگون بنگلہ رائپور سے بلاسپور مروہی صدن کے لیے گیارہ وجے پہنچے گا وہاں سے کوٹا رتنپور مار گوتے ہوئے ان کے گریہ رام جوگی سار سے کوریلا کے پیترک جوگی نواز پہنچنے کے بعد سنیٹوریم میں انتن سنسکار کیا جائے گا موسیقی